دوستو ایک مجرب اور آزمودہ اس کا مطلب یہ کہ جو آزمایا ہوا جس پہ ایکسپیرینس کیا گیا ہو مطلب جو کئی لوگوں نے استعمال کر لیا ہو اور پھر ان کو فائدہ ہوا ہو ایسا نسخہ آپ جاننا چاہو گے تو ہاں ایسا ہی نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس پہ کام کیا گیا ہے لوگوں نے استعمال کیا ہے اور استعمال کے بعد ان کو ایک بہترین ریزلٹ ملا ہے ماجون کا ایکچلی نسخہ ہے اور بڑی آسان سی چیزوں کا نسخہ ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کیا اسپیشلی سردیوں میں موسمیں سردی میں اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ کی جو شکایتیں ہیں وہ شکایتیں ختم ہو جائیں گے کیا ہوتا ہے ایک تو ماسٹر بیشن کی وجہ سے آپ کو سیکشوال ویکنیس ہوتی ہے اور دوسرا جو کارن ہوتا ہے جو دوسرا ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے کسی دائمی مرض کی وجہ سے مان لیجئے کچھ بھی یہ جو پیٹ کا درد ہے دماغ کا درد ہے کوئی سی بھی بیماری جو آپ کو ایک لمبے ٹائم سے لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی سیکشوال ویکنیس ہوتی ہے جی ہاں بالکل تو ایسی چاہے وہ کسی مرض کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے ماسٹر بیشن کی وجہ سے اپنی جوان کو کسی نے خراب کر دیا وہ بندہ جو بالکل گر چکا ہو چار پائی کے اوپر اس کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والی دوائی ہے بینہ وقت ضائع کی اپنی سکرین کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا چیز لینی ہے آپ نے پستہ لینا ہے سب سے پہلے تو ٹھیک ہے یہ جو آپ نے لینا ہے یہ لینا ہے تقریباً آپ نے پچاس گرام دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے سنگاڑا پچاس گرام تیسری چیز بداہم پچاس گرام اکھروٹ پچاس گرام کاجو پچاس گرام چاروں مغز چاروں مغز آپ انساری سے کہیں گے اس میں خربوزے کا کدو کا کھیرے کا یہ سارے مغز ہوتے ہیں چاروں مغز وہ آپ کو دے دے گا یہ ٹوٹل آپ نے پچاس گرام لینے ہیں ورق چاندی یہ آپ نے بیس ورق لینے ہیں چاندی کے ورق تلا یہ بھی آپ نے دس ورق لینے ہیں ورق تلا مطلب سونے کا ورق شہد خالص یہ آپ نے آدھا کلو لینے ہیں اور پیاز لینی ہے آپ نے آدھا کلو ان سارے چیزوں کو آپ لے کر آجائیے ساف سترہ اور اس کے بعد ترقیب تیاری آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے کہ شہد اور آپ کا پیاز ان دونوں کا آپس میں مکس کر کے مٹی کے برطن میں رکھ کے چولے پہ چڑھانا ہے کچھ لوگ آپ یہ بھی گیان دیتے ہیں کہ شہد گرم نہیں کرنا چاہیے تو بھائی شہد کا میل ویل ختم کرنے کے لیے یا اس کی تازگی کے لیے اس کو گرم کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے نہ کوئی پرشاہ نہیں ہے نہ اس کا اثر میں کوئی دکت ہوتی ہے نہ اس کے فائدے میں کوئی کمی آتی ہے تو پلیز آپ یہ باتیں مت کیا کریں تو شہد اور اس کے پیاز کے رس کو آپ مٹی کے برطن پر چڑھا کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد جب تک گرم کریے جب تک کہ پیاز کا پانی جل نہ جائے صرف شہد شہد باقی رہے جب شہد شہد باقی رہے تو اس میں آپ جو اوپر کی چیزیں میں نے بتائی ہیں انہیں سب کو کوٹ پیس کے باریک پاورڈر بنا لیجئے ورقے سونا اور ورقے چاندی کے علاوہ اور پاورڈر بنانے کے بعد اس شہد میں تھنڈا کر کے اس کو ملا دیجئے اوپر سے آپ نے اس کو بھی کھرل کر کے اچھی طریقے سے ورقے سونا اور ورقے چاندی کو اچھی سے کھرل کر کے اس کے اندر ملانا ہے یہ آپ کا زبردست والا جو آزمایا ہوا ماجون ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے آدھے سے ایک چمچ صبح کو لینا ہے اس کو ناشتہ کرنے کی ایک گھنٹے کے بعد رات کو کھانا کھانے کی ایک گھنٹے کے بعد آدھے سے ایک چمچ لینا ہے آپ نے ایک گلاس دودھ کے ساتھ تلی بھنی کھٹی گرم چیزوں کے پریز کے ساتھ اور اپنے ذہن کو بلکل پاک ساف رکھتے ہو آپ نے اس ماجون کا استعمال کرنا یقین کریں آپ کی ساری دکت ہے ختم ہو جائیں گے امید ہے اس کا آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کلی یہ تنہی چلیے اللہ حافظ